رحمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شہ فصد اور این ایکس کچن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیر اور این ایکس کچن میں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار یعنی کہ چانپ سب سے پہلے میں یوز کر رہا ہوں ونیگر ٹھیک ہے جی لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی اب میں شامل کر رہا ہوں اس میں گرہ مسالہ پاودر زیرہ پاودر، دھنیا پاودر ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے اس میں نمک اسی ہوئی لال مرچ اور فائنلی چاٹ مسالہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو اس میں میں ڈال رہا ہوں سیفران کلر یعنی کہ تھوڑا سا ییلوش کلر میں ڈال رہا ہوں لیکن یہ ہے زافران کا کلر اب میں اس میں ڈالوں گا دہی تمام چانپس کو ہم نے اس کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہاں سے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اچھے یہاں پر ہمارے پاس میرینیشن تیار ہو گئی اور یہاں پر میرے پاس موجود ہیں مٹر میں اس میں مٹر ڈال رہا ہوں ساتھی یہاں پر میں فائل پپر لگا دوں گا یہ ہم ایٹ کر دیں گے مٹر کے ساتھ اور اب ہم اس کو رکھیں گے اپنے ایر فرائر میں اور یہاں پر اب میں ٹیمپریچر اس کو دے رہا ہوں تقریبا ون ففٹی اور ٹائم ہمیں اس کو دے دیں گے تقریبا ٹھرٹی منٹس ٹھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو ذرا سا نکال کے چیک کر لیتا ہوں کہ چانپ واو زبادر ہماری جو چانپ ہے وہ گل چکی ہیں بہت خوبصورت کلر بھی آگیا ہے بلکہ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں مجھے امید ہے فرائر چانپ جب آپ بنائیں گے یہ فرائر میں آپ کو بہت مزا آئے گا نیکس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات اجازہ دیجئے اللہ حافظ ہر کامو اب بسان ہے این ایکسے خوشیاں اور آرام ہے این ایکسے ہر کامو اب بسان ہے این ایکسے خوشیاں Plus